اسلام علیکم ناجرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناجرین اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک ہے وہ بڑا رحیم اور کریم ہے وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے لیکن جب کوئی شخص اس سے بغاوت کرتا ہے تو وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے لیکن خدا کے دین اور انبیائی اکرام کے خاصیت کو جاننے کے بابذود اگر کوئی ان سے بغز رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے ناجرین اکرام آج کچھ وڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے سخس کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو ایک گناہ کی وجہ سے اللہ پاک نے خرگوث بنا دیا تھا امید کرتے ہیں آپ اس وڈیو کو آخر تک دیکھیں گے ناجرین آپ سے گزاری سے کی وڈیو پسند آنے پر وڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں کومنٹ بوکس میں اللہ اکبر جرور لکھیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نورانی خبرے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی سبسکرائب کر پاس ہی لگے بیل آئیکن پر جرور کلک کریں تاکہ ہماری چینل پر اپلوڈ ہونے والے لیٹسٹ وڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سخص حضرت موسیٰ قلم اللہ علیہ السلام کی خدمت اقصد میں رہ کر علم دین سیکھ رہا تھا ایک بار اس سخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے علاقے میں واپس جانے کی ازازت چاہی اور کہا کہ میں جلد ہی دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا آپ علیہ السلام نے اسے ازازت فرما دی وہ سخص چلا گیا اور اپنے علاقے کے لوگوں سے کہتا فرتا کہ حضرت سیدنا موسیٰ قلم اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے آپ نے مجھے یہ بات بتائی ہے اس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگوں سے مال جمع کرتا لوگ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی سمجھ کر اس کی تعظیم کرتے اور اسے مال و دولت دیتے اپنے اس کام سے وہ بہت خوص ہوتا اور جگہ جگہ جا کر کہتا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ کہتے ہوئے سنا چنانچہ اس نے اس طرح دھیر سارا مال و دولت جمع کر لیا کافے دن گزر جانے کے باوزود جب وہ حاضر خدمت نہیں ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا لیکن کسی کو اس کی خبر نہ تھی کہ اب وہ کہاں ہیں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تصریف فرما تھے تو وہاں سے ایک دیہاتی گزرا جس نے ایک خرگوز کو رسی سے بہند کر گلے میں لٹکا رکھا تھا آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تو کہاں سے آیا ہے اس نے کہا میں فلا گاؤں سے آ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو فلا سکش کو جانتا ہے جس نے مجھ سے علم سیکھا تھا دیہاتی نے اپنے گردن میں لٹکے خرگوز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہی وہ سکش ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے خرگوز بنا دیا ہے یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار اس کو اسے اصلی حالت پر لٹا دے تاکہ میں اسے پوچھ سکوں کہ کس جرم کی وجہ سے اسے خرگوز بنا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہی نازل ہوئی اے موسیٰ جو سوال تم نے کیا تو سن میں اسے اس کی پرانی حالت پر نہیں لوٹاؤں گا میں نے اسے جانور اسی لئے بنایا کیونکہ یہ دین کے جریعے تمہارا نام لے کر دنیا کی حقیر دولت طلب کیا کرتا تھا لوگوں کو تمہارا نام اور تم سے نجبت کو اس نے اپنے کمائے کا جریعہ بنا لیا اور تیرے نام پر یہ لوگوں میں کئی طرح کی غلط فیمیاں پیدا کر رہا تھا لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا دین کے نام پر انبیاء اکرام اور ولی اللہ کے نام پر لوگوں سے ٹھگے کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے اسی لئے میں نے اس کو انسان سے خرگوث میں تبدیل کر دیا اب میں اسے اس کی اصلی حالت پر نہیں لوٹاؤں گا ناظرین یہ واقعہ ہوئی نور شریف میں موجود ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہیں اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بینہ ماں باپ کے پیدا کیا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بینہ والد کے پیدا کیا اس نے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے کئی لوگوں کو بندر بنا دیا تھا وہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں کو گناہ کے نتیجے میں بندر اور خنجیر بنا دیا تھا اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اور ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے وہیں بنانے اور بگاڑنے والا ہے اسی لئے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے اچھے عمل ہمیں خدا اور اس کے رسول سے قریب اور برے عمل ہمیں خدا کے جلال کے پاس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر برے کام سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے پیارے محبوب حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین خدا حافظ موسیقی